کتاب الوقالہ باب الوقالت بالبعی والشرائی مکتبہ رحمانیہ صفحہ نبر ایک سو نواسی ون ایٹ نائن اور مکتبہ بشرہ صفحہ نبر دو سو تیراسی دو سو تریسٹھ دو سو تریسٹھ باب الوقالت بالبعی والشرائی خریدنے بیچنے کا وکیل بنانا ایک آدمی دوسرے کہتا ہے میری چیز بیچ دے ایک آدمی دوسرے کہتا ہے میری چیز خرید لے میرے لیے خرید لے تو وہی مثالیں کاشف جو ہے نا مشتری ہوگا اور میں باعے ہوں گا اور جو ہے نا میں موکل ہوں گا کا حضائفہ وکیل ہوگا فصلن فی الشرائی تو بھائی وی الشرائی ہے نا لف و نسل مرتب کے طور پر لف و نسل غیر مرتب کے طور پر پہلے شرائی بیان کر رہے ہیں حالانکہ پہلے فصلن فی البی بیان کرنا چاہی تھی جب کسی چیز کے خریدنے کا وکیل بنایا تو ضروری ہے کہ اس چیز کی جنس بتائی جائے جنس ذکر کی جائے جیسے جنس میں بتاؤں بھی غلام خرید کر لو ورنہ تو کوئی چیز بھی رہ سکتے ہیں مرسیکل بھی لے سکتے ہیں موبیل بھی لے سکتے ہیں وصیفتی اور اس کا وصح بیان کرو مثلا وہ غلام حبشی ہوگا ترکی ہوگا کونسا ہوگا یا جنس ہی وہ مبلغی سمن ہی یا جنس بیان کر دے اور اس کی مقدار سمن بیان کر دے مثلا یوں کہوں جو غلام خرید کر لو اور پانچ سو رپیہ والا خرید کر لو وہ بھی تقریبا اس کی صفت متعین ہو جائے گی پانچ سو رپیہ میں غلام کون ساتھ ہے بچے سے گھوڑے ہوتے ہیں سہیوال کی گائے اتنی مہنگی ہے اور فلانی گائے اتنی ہے جا میں اسے کہہ دوں گا کہ جا گاہ تین لاکھ فیلی لے کر آتا اس پاس چل جائے گا کونسی گائے ہیں اسی طرح جب غلام کہہ دیا غلام وہ پانچ سو رپیہ لے کرو تو ابھی ٹھیک ہے لیسیر ایسا کیوں کہا جاتا ہے لیسیر الفعل الموقل بھی معلومن تاکہ وہ فعل جس فعل کا وکیل بنایا گیا ہے فعل الموقل بھی کا ترجمہ کرو تاکہ وہ کام جس کام کے لیے وکیل بنایا گیا ہے جس کام کے لیے وکیل بنایا گیا ہے وہ کام معلوم ہو جائے فَيُمْكِنُهُ الْإِتِمَارُ تاکہ اس وکیل کے لیے اس کی تعمیل حکم ممکن ہو ایتِمار کا معنی ہے امتصال حکم ایتِمار امتصال کے حکم ہے تعمیل حکم اس کے لیے ممکن ہو اِلَّا يُوَقِّلَهُ وَقَالَةً عَامَةً ہم اگر یہ کہ وہ اس کو وقالت عامہ دے دے وہ کہ فَيَقُولِ اِبْتَعْلِ مَا رَعَيْتَا پھر وہ کہے گا کہ جا میرے لیے تو وہ خرید کے لے کر آ جو تُو خود بہتر سمجھے لِأَنَّهُ فَوَّضَ الْأَمْرَ الْا رَاجِهِ اب موکل نے سارا کا سارا معاملہ وکیل کی ریکسپورٹ کر دیا فَأَيَّ شَئِنِ يَشْتَرِيهِ يَقُونُ مُمْتَسِلًا لِأَمْرِ الْمُوَقِّلِ وَيَقْعُونِ الْمُوَقِّلِ کیونکہ اب جو چیز بھی خریدے گا وہ حکم کی تعمیل کرنے والا ہوگا اور وہ چیز موکل طرح سے ہوگی وَالْأَصْرُ فِيهِ بَابُ الْوَقَالَةِ مَنْ اصل ذابطہ یہ ہے اصل کم نا قیدہ کلیہ قیدہ کلیہ یہ ہے اَنَّ الْجَحَالَةَ الْيَسِيرَةَ تَوْتَ حَمَّلُ فِي الْوَقَالَةِ کہ جہالتِ يَسِيرَةَ وَقَالَت میں برداشت کر لی جاتی ہے تھوڑی بہت جہالت میں تھوڑی بہت جہالت برداشت کر لی جاتی ہے جیسے مثلا وصف کا مجھول ہونا جیسے ان موکل نے کہا پانچ سو دیرہم کا میرے لئے غلام خرید کا لے کر آ اب پانچ سو دیرہم میں اس وصف یعنی ترکی یہ حبشی ہونا ذکر نہیں کیا پھر بھی استحسانا جہالتِ وصف کے باوجود وقالت درست رہے گی جیسے جہالتِ وصف ہے استحسانا یہ درست ہوتا ہے لئے اَنَّ مَبْنَ تَوْقِيلِ کیونکہ توکیل کے بنیاد وصعت پر ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ سختی نہ کی جائے لئے اَنَّ الْوَقَالَتَ اِسْتِعَانَتُن کیونکہ وقالت کسی سے مدد لینا ہوتا ہے میں وقیل سے مدد لے رہا ہوں جس میں معاملے کو تھوڑا موسع رکھا جائے وَفِ اَتِبَارِ حَادَ شَرْتِ اور اس شرط کے اعتبار کرنے میں جہالتِ يَسِيرَةِ اَدْمُ الْجَحَالَتِ يَسِيرَةِ بَعْدُ الْحَرْجِ اگر ہم اس شرط کے اعتبار کرنے میں تو اس میں کچھ حرج پڑتا ہے یعنی ہم یہ کہنا کہ جہالتِ يَسِيرَةِ بھی نہیں ہونی چاہیے تھونی بود بھی نہیں ہونی چاہیے اس میں بہت حرج ہوگا اور شرعن حرج مدفوع ہے پھر اگر لفظ اجناس کو شامل ہو یعنی موکل نے ایسا لفظ بولو جس میں کئی جن سے آ جاتی ہیں جیسے جا میرے لے کوئی دعبہ لیا دعبہ میں تو گئے گھوڑا اونٹ بکری یہ سارے دعبہ میں ہیں صوب صوب کر از بولا تو اس میں صوب میں تو کیا کچھ آ جاتا ہے کپڑے میں تو تو ایسا بولا او ما ہوا فی معنی الاجناس یا ایسا لفظ بولا جو اجناس کے معنی میں ہو جیسے انہیں کہا دار لے کر آو رقیق لے کر آو تو اس میں بھی وہ یہ اجناس کے معنی میں آ جاتا ہے تو لا يسح توقیل یہ توقیل درست نہیں ہوگی وَإِن بَيَّنَ سَمَنَ اگرچہ سمن بھی بیان کر دے یعنی اگرچہ یوں کہہ دے کہ جو دعبہ دس ہزار والا لے ہو تو دس ہزار میں تو بکری بھی مل جاتی ہے اور دس ہزار اگر موقع دے تیس ہزار والا لے ہو تیس ہزار میں گائے بھی ملتی ہے تیس ہزار میں بکری بھی ملتی ہے مثال کی طور پر یہ نہیں ہوگا اگرچہ وہ سمن بھی بیان کر دے لِأَنَّ کیونکہ اس سمن میں تو ہر جنس میں سپیہ جدہ مثال تیس ہزار کی بکری بھی مل جاتی ہے فَلَا يُدْرَ مُرَادُ الْآمِرِ لِتَفَاحِشِ الْجَهَالَتِ جہالت کے بہت زیادہ ہو جانے کے سے آمر کی مراد بلکل معروم نہیں ہوگی وَإِن كَانَ جَنسًا يَجْمَوْا عَنْوَاءً لَا يَسَيْحُ إِلَّا بِبَيَانِ سَمَن اگر وہ جنس ایسی ہے جس کی انواہ کئی ہیں جیسے مثلا غلام ایک جنس ہے نا کہہ جی غلام لے آو اس کی انواہ بہت زیادہ ہیں ترکی ہے حبشی ہے فلان ہے لَا يَسَيْحُ إِلَّا بِبَيَانِ سَمَنِ پھر وہ درست نہیں ہوگا مگر یہ کہ سمن بیان کرے یا نو بیان کرے یا تو یوں کہے کہ غلام لے اور ترکی غلام لے یا کہ غلام لو پانچ سو والا لو کچھ بیان کرنا پڑے گا تھوڑی بہت جہالت تو برداشت کر لیں گے بلکل بڑی جہالت تو یہ نہیں ہوگا لَأَنَّهُ بِي تَقْدِيرِ سَمَنِ يَسِيرُ نَوْ مَعْلُومًا کیونکہ سمن بیان کرنے سے نو معلوم ہو جائے گی جیسے وہ کہے گا نا پانچ سو والا غلام اس کو پتہ ہے پانچ سو والا غلام ترکی ہوتا ہے یا حبشی ہوتا ہے دس سار والا غلام پتہ چل جائے گا اسے تو نو معلوم ہو جاتی ہے وَابِ ذِكْرِ النَّوْءِ تَقِلُّ الْجَحَالَتُ اور نو کے ذکر کرنے سے جیسے قدمی کہتے ہیں شہد لیا ہزار پہ کلو والا اور شہد لیا دو ہزار پہ کلو والا وہ خود ہی پتہ چل جائے گا بڑا شہد ہے چھوٹا شہد ہے اسے پتہ چل جاتا ہے اور نو ذکر کرنے سے جہالت کم ہو جائے گی جب وہ کہے گا نا حبشی غلام لیا ترکی غلام لیا اس کی نو بیان کر دی تو اس کی جہالت بالکل کم ہو جائے گی فَلَا يَمْنُوا الْإِمْتَصَالُ لِحَاذَا يَمْنَعُ یمنو کا فعل جہالت ہوگا اگرچہ وہ تاہ کو نظر آرہی اس میں فَلَا يَمْنُوا الْإِمْتَصَالَتُ جہالت اس امتصال سے معنی نہیں ہوگی اس کی مثال مثالوہو کا مرجع ہے اس نو کی مثال کیا ہے اِذَا وَقَّلَهُ بِشِرَائِ عَبْدٍ اَوْ جَارِيَتٍ اس کو وقیل بنایا کہ جو یہ غلام خرید کر لو مِثَالُهُ اِذَا وَقَّلَهُ بِشِرَائِ عَبْدٍ اَوْ جَارِيَتٍ لَا يَسْحُ اس کی مثال اس نو کی مثال یہ ہے جب ایک آدمی نے وقیل بنایا غلام کے خریدنے کا مہم اس کو یہ بنا لیتے ہیں کہ میں نے وقیل بنایا حزیفہ کو غلام کے خریدنے کا یا باندھی کے خریدنے کا لَا يَسْحُ یہ درست نہیں ہے میں نے یہ کہا کہ جو ایک غلام لے کرو یہ درست نہیں ہوگا کیوں لئے اس لئے کہ غلام کے نیچے تو کئی انواع ہیں ترکی ہے حبشی ہے فلانا ہے ایسا ہے اگر اس نے نو بیان کر دی جیسے ترکی حبشی ہندی سندی او المولدی یا یہ کہا کہ غلام مولد ہو یہ بھی اس کی ایک نو ہے جازہ تو اب تو قیل جائز ہوگی مولد کس کو کہتے ہیں مولد کہتے ہیں یعنی پہلے تو یہ سمجھا ہے کہ ترکی و حبشی غلام کی طرح مولد بھی غلام کی ایک نو ہے مولد غلام وہ غلام کہلاتا ہے جو ہو تو عجمی مگر عربوں میں پرورش پائی ہو اس کی تعریف میں اور بھی اقوال ہیں لیکن بنائے میں اور حاشے میں یہی زیادہ انسب لگ رہی ہے وہ غلام مولد وہ غلام جو ہو تو عجمی مگر عربوں میں پرورش پائی اس کو مولد کہتے ہیں باہر یہ بھی ایک قسم ہے اس نے اس کی نو بتا دی ہو کہ اس قسم کا غلام ہو تو پھر توقیل جاہد ہے وَقَدَا اور اسی طرح جاہد ہے اِذَا بَيَّنَا سَمَنَا لِمَا ذَكَرْنَا هُو اسی طرح تب بھی جاہد ہے کہ جب سمن بیان کر دے یعنی یوں کہہ دے کہ غلام لے ہو پانچ سو والا لے ہو تو بھی ٹھیک ہوگا اگرچہ نو نہیں بیان کی کیوں کہ اوپر لکھا ہوا ہے مِنْ اَنَّ بِتَقْدِیْرِ سَمَنِ يَسِيرُ نَعُو مَالُومًا سمن کا بتانے سے تو نو بھی معلوم ہو جائے گی جب کہتا ہے کہ پانچ سو والا مثل ایک قسم ہے کہتا ہے مُٹسیکل لیا ہو لاکھ والا ہے کہتا ہے مُٹسیکل لیا ہو ستر ہزار والا تو کہتا چل جاتا ہے کہ یہ چینہ کی مانگ رہا ہے یہ فلانی مانگ رہا ہے الغرض ایسی قیمت بیان کر دے جسے نو متعین ہوگی ہے اصفاتی جازہ اور اگر اس نے نو بیان کر دی یا سمن بیان کر دی نو سمن بیان کرنا ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس نے جودت رضاعت یا سیتت کا وصف بیان نہیں کیا جودت امدہ ہونا رضاعت ادنا سیتت متوسط یعنی آلہ ادنا متوسط ہونا بیان کر دیا سیتتن یہ ایسے ہے جیسے عیدتن عیدتن کا اصلی مادہ ہے وعدہ ایسے سیتت ہوگا وسطہ تو اس نے ادنا آلہ ادنا اور متوسط بیان کر دیا جادہ یہ درست ہے لئے کیونکہ ایک ایسی جہالت ہے جس کا استدراک کیا جا سکتا ہے ایم کی ندرکوہ بنظر الہ حال الموکل موکل کے حال کو دیکھ کے پتا چل جائے گا کہ یہ ماشاءاللہ ہمارا جو موکل ہے وہ کیسی چیزیں منگواتا ہے پتہ ہوتا ہے نا جب وہ رضانہ ملازم کو کہتے ہیں کہ جب آج پھل لے کرو آج سیب لے کرو تو اس کو بتا ہے کہ میرا جو سیڈ صاحب ہے وہ اچھے سے اچھے سے پسند کرتا ہے یا ہلکے کم قیمت والے پسند کرتا ہے وہ موکل کے لحاظ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے اس لئے یہ ہلکی پھل کی جہالت ہے لیکن مستدرک ہے سمجھے بات کو اوپر جو کہنا ہے اس کی صفت بیان کر دی صفت سے مراد یا کتاب سے مراد یا مطن میں اوپر جو اس نے صفت کہتا ہے وہ صفت ہی اوپر لابدہ من تسمیت جنس ہی وہ صفت ہی صفت مراد یہاں کتاب میں نوع ہے یعنی نوع بیان کر دیں وہاں تشریفی ایکی تھی جامع صغیر میں ہے تو یہ جو کتاب کا نا کتاب سے مراد قدوری ہے وہ پہلے آپ دیا تھا فقہ حنفی میں جب مطلق الكتاب بولا جائے تو اسے مراد مختص القدوری ہوتا ہے اللہ یہ کہ وہاں کسی اور پر کرینہ قائم ہو ورنہ مطلق ہو تو قدوری مراد ہوتا ہے دیکھیں نا سنے کا صفت المذکورت فالکتابی اس کتاب سے مراد قدوری ہے اوپر دیکھو بطن میں اور اسی وجہ سے میں نے اپنی کتاب کا نام رکھا لوگ ہم تر پر یہ سمجھتے ہیں کہ فی مسائل القتاب اس لئے رکھا ہے کہ کتاب ہر کتاب کتاب ہی ہوتی ہے اس کتاب کے مسئلوں میں جو آنا قول السواب حالانکہ ایسا نہیں ہے میں نے اس کو خاص علمی نکتہ نظر سے القتاب لکھا تھا فی مسائل القتاب کہ قدوری کے مسائل میں درست قول اچھا فی الجام سغیر جام سغیر میں کہ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا اشتاری لی ثوبن یہ نہیں کہا اشتر لی تو میرے لیے اونٹ بن جا شتر بن جا اشتاری لی تو میرے لیے کپڑا خرید کلا یا دابتا کوئی جانور او دارا یا کوئی گھر فَالْوَقَالَتُ بَاطِلَةٌ لِلْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ وقالت باطل ہے سخت جہالت کی وجہ سے بے حیاء جہالت ترمینی گھرنا ہے سخت جہالت کی وجہ سے وقالت باطل ہے کیوں سخت جہالت ہے فَإِنَّ دَابَتَ فِي حَقِيقَتِ لُغَةِ اسْمٌ لِمَا يَدِبُّوا عَلَى وَاجِ الْأَرْسِ کیونکہ دابا تو حقیقت میں لغت کے اندر حقیقت میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بھی زمین پر چلتی ہو یا دبو چلتی ہو جو چیز زمین پر چل رہی ہے یہ بھی دابا ہے قرآن میں کیا آتا ہے وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر کوئی بھی چلنے والا جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمین ہو تو کیا کیونٹی لے کر آ جائے گا وَفِي الْعُرْفِ يُطْلَقُ عَلَى الْخَيْلِ وَالْحِمَارِ وَالْبَغْلِ فَقَدْ جَامَعَ عَجْنَاسًا اگر عرف میں دیکھیں تو عرف میں دابا گھوڑے کو بھی کہتے ہیں گدے کو بھی کہتے ہیں خچر بھی کہتے ہیں تو اس نے پھر کئی عجناز جمع کر دی ہیں پھر جہالت ہوگی وَقَدَا الصَّوبَ جب صوب اس نے کہا تھا تو بھی وقالت باطل تھی اس لئے کیونکہ صوب کا لفظ وہ ایسے لباس کو شامل ہے جو اطلس لے کر قصہ تک سب پر بولا جاتا ہے اطلس ریشمی کپڑا یعنی قیمتی کپڑا قصہ موٹی چادر یعنی کم قیمت کپڑا اطلس کا لفظی ترجمہ ریشمی کپڑا مراد قیمتی کپڑا قصہ کا لفظی ترجمہ موٹی چادر یہ سمراد کم قیمتی کپڑا یعنی یہ تو سمیلو مہنگے کپڑے سے لے کر حلقے کپڑے پر سب پر صوب بولا جاتا ہے و لہذا اور اسی وجہ سے کہ چونکہ یہ جہالت فاہشہ ہے تو لا يسےہ تسمیتہو محرم اس صوب کو محر کے طور پر ذکر کرنا درست نہیں ہے کسی نے اگر یوں کہا کہ محر میں صوب دوں گا تو بھی ٹھیک نہیں ہے چونکہ جہالت ہے و قضاء الدار دار میں ہم نے کہا تھا جہالت باطل ہے اس لئے کہ دار بھی اسی طرح تشمل ما ہوا فی معنی الاجلاس کیونکہ یہ بھی شامل ہوتا ہے اس چیز کو جو اجناس کے معنی میں ہے لئن دار تختلف اختلافا فاحشا باختلاف الاغراضی والجیرانی والمرافقی والمحالی والبلدانی فیتعذر الانتصال کیونکہ گھر بھی مختلف ہوتا ہے بہت سخت اختلاف کے ساتھ کیسے اغراض کے اختلاف ہونے سے گھر کی غرض کیا ہے دار ہے ایک کی غرض وہاں یہ ہے کہ یہاں دیرہ داری کے ساتھ مہمان آئیں گے بیٹھا شیٹک ہوگی سب کچھ ہوگا دوسرا یہ ہوگا کہ نہیں ہماری ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں سارا فیملی ٹیچر ہے تو ہمارے چھوٹے کمرے الگ الگ کر کے بنے ہو گھروں کو خریدتے ہو اغراض پیشن نظر کی جاتی ہے نا سیاسی آدمی گھر خرید رہا ہوتا ہے اس کے سامنے اغراض اور ہوتی ہیں کہ گھر اس طرح بنا ہو ٹیچر خرید رہا ہوتا ہے ڈاکٹر خرید رہا ہوتا ہے اس کی اور پیشن نظر ہوتے ہیں کہ مریض شریعت بھی کمی بٹھائے جا سکے ایسا ہوتے ہیں یقینا اغراض مختلف ہوتی ہیں جیران پڑوسیوں کے مختلف ہونے سے گھر میں فرق پڑتا ہے یقینا یہ پیچھے کچھا مل آئی یا کوئی گھر نہیں لیتا تو پڑوسیوں کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے جیسا کی دن تشریف کیوں ہنسانس کے تمہارا برا حال تھا ریکارڈنگ مند کر دیتی میں نے لیکن بحالت ہوں سمجھ گئے کہ پڑوسیوں کے لحاظ سے بھی فرق پڑتا ہے والمرافق منفعت کے لحاظ سے کہ گھر کی منافع کیا ہیں اور محال محلہ کی جمع ہے محلوں کے اعتبار سے بلدان شہروں کے اعتبار سے اسلامباد کا گھر اور ہے آپ کے طلمبہ میں گھر اور ہے فرق ہے چاہے دونوں جگہ پانچ مرلے کا ہو فیت اذر الامتصال لہذا تعمیل حکم متعذر ہو جائے گی تو اس لئے یہ وقالت باتے لیں بڑا آسان سبق ہے ایسے ہونی پوری ہدایہ سالس وَإِنْ سَمَّ ثَمَنَدْدَارِ وَوَصَفَ جِنْسَدْدَارِ وَوَصَفَ جِنْسَدْدَارِ اگر ایک آدمی نے گھر کا سمن بیان کر دیا اور دار کا جنس بھی بیان کر دیا دار کی جنس بھی اس نے بیان کی ہے دار کی جنس مرادی ہے گھر کی جنس یعنی نو بھی بیان کر دی کیسے نو بیان کر دی مثلا وقیل کو یوں کہہ دیا کہ اتنے کمروں والا اتنی قیمت والا فلا محلہ میں گھر خرید دو یہ اس نے اس کی جنس بیان کر دی اچھا آگے وَصَفَ اور اسی طرح کپڑے کی قیمت بیان کر دی اور کپڑے کی جنس بیان کر دی جازہ تو یہ جائز ہوگا معناہ نوعہ میں نے وہاں جنس کا تجمعہ نو کیا تھا کہ گھر کی جنس بیان کر دی گھر کی نو بیان کر دی اس نیچے معناہ ہو کی ضمیر جاری جنس کی طرف ہمارے ہاں وصفہ کی نیچے لکھی ہوئی ہے ضمیر تو یہ وصفہ ہو یہ وصف پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں جو اگر چکھیں چطان کے دروس تو ہو بھی سکتا ہے لیکن زیادہ بہتر وصفہ ہے جنس کی طرف ضمیر جائے گی تو جنس کا اسی طرح توقیل درست ہوگی جب اس نے دعبہ کا تذکرہ کیا یعنی بیانقال حمارن او نحوہ اس نے کہا گدہ ہے یا جیسے کہ اور تو بھی اس کی توقیل درست ہوگی اچھا آگے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو دراہم دی نیچے لکھا ہے چاہے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں اور کہا اشتری بیہا طعاما تو اس کے ذری سے طعام خرید کرنا اس کا ترمہ کھانا یا غلہ یا اناجہ نہیں کرنا لفظ عربی میں بولا جا رہا ہے اس لئے اگر ہم اردوں میں اس کا ترمہ کھانا کر دیں گے پھر حکم فر بدل جائے گا اس کا ترمہ اناج کر دیں گے پھر بدل جائے گا تو اس نے کہا تو میرے لئے طعام لے کر آ تو فَهُ عَلَى الْحِنْتَتِ وَدَقِي کیا اس سے مراد گندوں اور اس کا آٹا ہوگا استحسانا کیاس یہ کہ اَنْ يَقُونَ عَلَىٰ كُلِّ مَتْعُومٍ اَتْبَارًا لِلَحَقِيقَتِ کیاس یہ کہ ہر کھئی جانے والے چیز پر بولا جائے اس کی حقیقت کا اعتبار کرتے ہو کیونکہ طعام حقیقت میں کھئی جانے والے چیز کو کہتے ہیں جیسا کہ وہاں بھی ہر کھئی جانے والے چیز کے اعتبار کیے گئے جہاں یمین علالعقل کا مسئلہ ہے کمافی الیمین علالعقل یعنی ایک آدمی نے کھانے کو پر قسم کی اس نے کہا اگر یہ اس نے قسم کی اذا حال فَلَا يَقُلُوا تَعَامًا فَأَقْلَ فَاقِيَةً يَحْنَس ایک آدمی نے کہا میں کوئی چیز نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا لا آکلُوا تَعَامًا پھل کھالی ہے پھل کھانے کی جیسے ہانے سو جائے گا اس لیے کہ دراصل کھانا تو اس جیس کا نام ہے جو بھی کھائی جائے لہذا قسم میں تو وہی مراد ہوگا لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہوگا قسم میں قیاس پر چلے ہیں یہاں استحسان پر چلے ہیں وجہ استحسان کی وجہ یہ کہ عرف اقوہ ہوتا ہے اقوہ وَهُوْ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ اِذَا ذُكِرَ مَقْرُونًا بِالْبَئِ وَالشِّرَعِ اور وہ عرف اسی طرح ہوگا جس طرح ہم نے بیان کر دیا ہے یعنی وہ گندوں پر محمول کر جائے گا تب کب تب جب اس طعام کو ذکر کیا جائے بے اور شراء کے ساتھ ملا کر طعام کو جب بے اور شراء کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جائے اشترلی طعاما اس شراء کے ساتھ ملا کر بیان کر گنا تو اس وقت اس طعام سے مراد گندم ہی ہوگی اس لئے کہ اس کی وجہ عرف ہے عرف یہاں قوی ہے عرف میں جب کوئی کسی کو کہتا ہے نا کہ جا یا میرے لئے طعام لے کر آ تو وہ کہتا ہے نا میرے لئے طعام خرید کرلا اس لئے کہ یہ جس زمانے میں لیتے تھے وہاں میرے خلال میں عام طور پر ہوتلنگ تھی نہیں یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا ہمارے ہاں تو یہاں رضیحن فورا نہیں جاتا نا اگر میں آپ کو وہ طعام خرید کرلا تو آپ کا ذہن کھانے کی طرح بھی چلا جاگے جب ہوتلنگ سے کھانا لے کر رہا ہوں چونکہ ہمارے ہاں عام ہے ہوتلنگ سے خرید رہنا آپ دیہاتوں کے محول میں چلے جاؤ اور پرانے محول میں چلے جاؤ جب ہوتلنگ کے ریواج ہی نہیں تھی تو اس زمانے میں کوئی کسی کو کہتا ہے یہ پیسے لے جا جا میرے لئے طعام لے کر آ تو اس کمرتز تھے کہ اچھا مجھے پیسے لے کر بھیجے ہیں کہ زمانے میں تو کوئی گنمی چاہیے ہوگی اس کو کھانا تو خریدن یا تو مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں پہلے زمانے میں ہوتل ہوتے ہی نہیں تھے میں نے خود مولانا احسان صاحب سنا یہ میں مسئلہ کی توضیح کے لئے اس کو ساتھ بیان کر رہا ہوں وہ فرماتے تھے جو آدمی کسی محلے میں کسی شہر میں جب جاتا تھا تو وہ مسلمانوں کا مہمان ہوتا تھا مسلمان کہتے ہیں کہ مارا مسلمان بھی پردیسی مسافر ہے تو وہ ہمارا مہمان ہے سرائے خانے کلاف آپ نے سنا ہوگا آج کرنکت وجود ہی نہیں آج کرنکت پیسے بٹورنے کا وجود ہے سرائے خانہ یہ ہوتا تھا کہ اگر راستے میں کوئی پڑاؤ ڈالنے کی جگہ ہوتی تھی تو مسلمان اپنی طرف سے سرائے خانے مفت بنا دیتے تھے رات کو لوگ چلتے ہوئے وہاں جاکہ میں نے خود بھی اپنے بچمن میں ایک سرائے خانہ دیکھا ہے لوگ رات کو چلتے چلتے کوشش کرتے تھے اس جگہ تک پہنچ جائے وہاں سرائے خانہ بنا ہوئے اس رات کو ہم مفت ٹھہر جاتے تھے وہاں جو وڈیرہ ہوتا تظیمی دار ہوتا تھے بنایا ہوتا تھا رات کو جتنے مہمان بھی آ جاتے تھے بیس پچاس سو ڈیٹھ سو وہ سب کا خانہ بنوا دیتا تھا وہ اس کو غیرت کے اور اسلامیت کے بھی خلاف سمجھتے تھے کہ ایک مسلمان ہمارے پاس آکا ٹھہر ہم اس سے پیسے لے کر اس کو روٹی کھلیں عجیب بات ہے ہم اس کو روٹی کھلیں اس کے پیسے لیں تو اس زمانے میں اگر کوئی کسی کو ہے یار یہ پیسے لے جائے تعام لے کر آ تو آپ خود سمجھیں ذہن کی در جائے گا اناج کی طرف جائے گا اور ہمارے زمانے میں بظاہر حکم بدلہ ہوا ہوگا وَلَا عُرْفَ فِي الْأَقْلِ جبکہ اکل جب اس نے کہا تھا نا لَا آكُلُوا تَعَامًا ایک ہے شرع لا اشتری تعامن اشتری تعامن اور ایک ہے لَا عَقْلُوا تَعَامًا اور اکل جب تعام کے ساتھ ملے تو اس میں کوئی ایسا عرف نہیں ہے کہ اس سے مراد وہاں غلہ ہو تو وہاں تو کھانا ہے کسی مراد کھانا ہی ہوگا فَبَاقِيَ عَلَى الْوَضْعِ لِهَادَ وہ جو ہے نا باقیہ کی ضمیر جا رہی ہے طعام کی طرف عَلَى الْوَضْعِ لِهَادَ وہ جو طعام ہے وہ اپنی اصلِ وضع پر باقی رہ گا یعنی وہ اصلِ وضع کیا ہے کہ تعامن کے لفظ عَسْمُ لِمَا يُتَعَام اچھا آگے وقیلہ ایک قولی ہے اس کے قائل ہیں فقیح ابو جعفر ہندوانی بِنائے ملک ہے کہ نہیں آپ اس کو یوں مطلق نہ بیان کرو اب یوں کہو کہ ان قَسُرَتِ دَرَاہِم فَعَلَى الْهِنْتَ اگر دراہم اس نے زیادہ دیئے تو پھر گندوں مراد ہوگی اگر تھوڑے سے دیئے پھر روٹی ورہ مراد ہوگی وَإِنْقَانَ فِيُمَا بَيْنَ ذَالِكَ اگر درمیانے دیئے نہ زیادہ نہ تھوڑے تو پھر اس سے مراد آٹا ہوگا اب تھوڑے درمیانے زیادہ کا اندازہ کیسے ہوگا نیچوں نہاشے میں لکھا ہوا ہے انہیں لکھا ہوا ہے قلت اور کسرت کے قلت یہ ہے کہ تین درہم سے ایک سے لے کر تین درہم یہ قلت ہوگا وسط چار سے لے کر پانچ تک یا سات تک اور اوپر جوگا وہ زیادہ ہوگا وَإِدَا اِسْتَرَالْ وَكِيلُ وَكَابَدَا جب وکیل نے ایک دفعہ خرید لی کوئی چیز اور قبضہ کر لی اس مراد وہ کھانا نہیں ہے وہ بات ختم ہوگی اب ایسے مسئلہ بیان کر لیں میں نے حضیفہ کو وکیل بنایا میں نے اسے کہا کہ جو میں لیں موبیل خرید لو حضیفہ نے وکیل نے وہ خریدہ موبیل اس پر قبضہ کر لیا پھر وہیں ابھی اس کے قبضے میں ہے حضیفہ کے وہ عیب پر متعلے ہو گیا اطلاع على عائب فَلَهُ أَن يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ مَا دَامَ الْمَبِيعُ فِي يَدْهِ اس کو یہ اختیار ہے کہ عیب کی وجہ سے مبی کو واپس کر دے جب تک مبی حضیفہ کے قبضہ میں ہے لِأَنَّ الْرَدَّ بِالْعَيْبِ مِنْ حَقُوقِ الْعَقْدِ عیب کی وجہ سے واپسی کرنا عقد حقوق کے عقد میں سے ہے وَالْحَقُوقُ كُلُّهَا تَرْجِعُوا إِلَيْهِ اور حقوق سارے کے سارے وہ آقد کی طرف لوڑتے ہیں فَإِن سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوَقِّلِ اگر وکیل نے اس مبی کو موکر کے حوالے کر دیا عیب کے ساتھ ہی لَمْ يُرُدَّهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ تو یہ ہمارے چار لکھا وہ اللہ کی نہیں چاہیے یہ ہونا چاہیے لَمْ يُرُدَّا کی نہیں چاہیے تو یہ وکیل اس مبی کو اب واپس نہیں کرے گا موکر کی اجازت کے بغیر اگر موکر کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے لِأَنَّهُ اِنْتَحَا حُقْمُ الْوَقَالَةِ کیونکہ وَقَالَةِ کا حکمہ مکمل ہو گیا اب اُتھ نے یہ بتایا ہے جب تک اس کے قبضے میں ہے اب اس سے واپس کر سکتا ہے اور جب وہ موکر کے ہاتھ میں آگیا تو اب واپس نہیں کر سکتا وَلِأَنَّا فِيهِ اِبْطَالَ يَدِهِ الْحَقِيقِيَّةِ ایک وجہ تو بیان کر دی کہ حقوق کے آقد میں سے دوسرا وہ بیان کر رہے ہیں رد کرنے میں موکر کے ید حقیقی کو باطل کرنا لازمت ہے موکر کا حقیقی قبضہ اس کو حقیقی قبضہ حاصل ہو چکا ہے جب وہ وکیل واپس کرے گا تو موکر کے قبضے کو باطل کر رہا ہے فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ اِبْطَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ لہذا یہ وکیل اس پر قدرت نہیں پا سکتا کہ یہ موکر کی اجازت کے بغیر اس کے قبضے کو باطل کر دے اس کا قبضہ نہیں توڑ سکتا وَلِهَادَ اور اسی وجہ سے اسی وجہ سے میں نیچے حاشے میں تو یہ لکھا ہے وَلِهَادَ کا مطلب یہ انہوں نے جو نیچے بیان کیا یعنی جو پیچھے ہم نے بیان کیا ہے کہ ایک صورت میں جائز ہے رد کرنا اور ایک صورت میں جائز نہیں ہے جب تک جائز والی صورت یہ ہے کہ جب تک وہ وکیل کے قبضے میں ہے تو رد کرنا جائز ہے اور جب وہ موکر کے قبضے میں ہے تو رد کرنا جائز نہیں ہے اور اس کا مرچہ بنایا وہاں لکھا ہے لِهَادَ کا اور اس وجہ سے کہ حقوق عقد کے جو ہوتے ہیں وہ سب کے سب وکیل کی طرف لوٹتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں لیکن حاشی والا ذرا زیادہ مناسب ہے یعنی اسی وجہ سے کہ جب وکیل کے قبضے میں ہو تو واپس ہو سکتا ہے موکر کے قبضے میں ہو وہ واپس نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے یہی وکیل مد مقابل بنے گا اس شخص کے لیے جو اس مشترہ میں کوئی دعویٰ کر دے مثلا کون وہ آدمی ہو سکتے من کی تشریح کر رہے ہیں کشفی سے کشفی وغیرہ کشفی وغیرہ کا تعلق من یدعی کے ساتھ ہے جیسے شفی وغیرہ دعویٰ کر دے قبل تسلیم اس قبل کا تعلق خصمن کے ساتھ ہے کہ یہ خصم رہے گا تسلیم کرنے سے پہلے پہلے یعنی موکر کو سپورد کرنے سے پہلے یہ خصم ہوگا موکر کو سپورد کرنے کے بعد خصم نہیں ہوگا لیکن اس کے لیے خصم ہوگا جو مشترہ میں دعویٰ کرے جیسے وہ شفی وغیرہ تو یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ جب تک وکیل کے قبضے میں ہے اگر اس مشترہ پر کوئی دعویٰ کر دیتا ہے جیسے اس نے پلات خریدا تھا مکان خریدا تھا اس پر کوئی دعویٰ کر دیتا ہے تو خصم یہی بنے گا وکیل اور جب وکیل موکر کو گھر حوالے کر دیتا ہے سپورد کر دیتا ہے اب اگر کوئی دعویٰ کر دیتا ہے تو خصم اس کا وہ موکر بنے گا جس طرح دوسری بیور میں توکیل جائز ہوتی ہے اسی طرح بیعت صرف اور بیعت صلم میں بھی توکیل جائز ہے لیانہو عقدن یملکو بی نفسی فیملکو توکیلو بھی کیونکہ یہ عقد صرف اور عقد صلم ایسا عقد ہے جس کا موکر بزاتے خود مالک ہوتا ہے مثلا میں موکر ہوں میں خود یہ عقد کر سکتا ہوں تو فیملکو توکیلو بھی تو وہ پھر یملکو توکیلو بھی تو جس جید کا خود مالک ہے اس کی آگے توکیل بھی کر سکتا ہے دفن الحاجت اپنی حاجت کو دور کرنے کے لیے جیسا کہ کتاب کے شروع میں کہا گیا تھا کہ وقالت کے جواز کی ایک دلیل یہ ہے کہ اسے دفع حاجت ہوتی ہے یہاں چونکہ حاجت پہ ہی جاری ہے لہذا یہ جائز ہوگا وَمُرَادُهُ اَتْتَوْقِيلُ بِالْإِسْلَامِ دُونَ قُبُولِ السَّلَمِ یہ جو انہیں کہا نا کہ بیعت صلی اللہ میں بھی توکیل جائز ہے وہ کہہ اس توکیل سے مراد مرادُ اَتْتَوْقِيلُ بِالْإِسْلَامِ دونَ قُبُولِ السَّلَمِ اس کا ترمہ سمجھنا اس کا ترمہ یہ ہے کہ امام قدوری کی مراد یہ جو پر توقیل والی کہا دی امام قدوری کی مراد عقدِ سلم کرنے کیلئے وقیل بنانا ہے نہ کہ عقدِ سلم قبول کرنے کیلئے پھر سمجھو ترجمہ مرادُ اَتْتَوْقِيلُ بِالْإِسْلَامِ امام قدوری کی مراد یہ ہے بے سلم کا عقد کرنے کیلئے عقدِ سلم کرنے کیلئے وقیل بنانا اَتْتَوْقِيلُ بِالْإِسْلَامِ عقدِ سلم کرنے کیلئے وقیل بنانا نہ کہ عقدِ سلم قبول کرنے کیلئے واضح رہے کہ عقدِ سلم منعقد کرنا رب و سلم کی طرف سے ہوتا ہے اور قبول کرنا مسلم الہ کی طرف سے ہوتا ہے عقدِ سلم کرنا منعقد کرنا یہ رب و سلم مشتری کی طرف سے ہوتا ہے اور قبول کرنا مسلم الہ کی طرف سے ہوتا ہے عقد السلام عام طور پر کسانوں اور آڑتیوں میں ہوتا ہے باقی تو بہت کم ہوتا ہے مثلا یہ آڑتی لوگ جو ہوتے ہیں یہ ذمہ داروں کے پاس آتے ہیں یہ رب و سلام ہوتے ہیں یہ جا کر کہتے ہیں کہ تو نہ مجھے اپنی فصل ابھی سے بیج چونکہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتے تھے ذمہ داروں کو اور آڑتیوں کو اپنے بزنس کے چکر ہوتے ہیں یہ جا کر آڑتیوں سے ملتے ہیں آڑتی جا کر ذمہ داروں سے کسانوں سے باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی فصل کھڑی ہے آپ کو پیسے ابھی دے دو تو وہ کسان خوش ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی پیسے مجھے ابھی دے دو کہتے ہیں ابھی آپ کی فصل تیاری نہیں ہے میں خرید لیتا ہوں پیسے بھی آپ کو ابھی دے دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ابھی اس فصل تیار بھی نہیں ہے بکی بھی نہیں ہے اور پیسہ پہلے سے جے میں آ رہا ہے دو چرپے کم بھی آ رہے ہیں تو کیا ہوا تو یہ جو ہوتا ہے نا آڑتی یہ رب و سلم ہوتا ہے مشتری ہوتا ہے یہ عقد سلم منعقد کر رہا ہوتا ہے اور آگے جو ہوتا ہے نا کسان وہ مسلم الہ ہوتا ہے وہ عقد سلم قبول کر رہا ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ عقد سلم منعقد کرنے والے کی طرف سے تو توقیل جائز ہے عقد سلم قبول کرنے والے کی طرف سے یعنی رب و سلم کی طرف سے جائز نہیں ہے وجہ اس کی بتاتے ہیں اب دیکھو اس کی پہلی بار لِأَنَّ ذَالِكَ لَا يَجُدُو کیونکہ یہ جائز نہیں ہے یہ شارع علیہ بین 야 opioïtus salam کیونکہ یہ توقیل بے قبول السلام ہوگا کون سا توقیل رب و سکر مسلم علیہ کی طرف سے توقیل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم علیہ کا توقیل کرنا توقیل السلام کرنا جائد نہیں ہے رب و سلم کا کرنا جائد ہے مسلم علیہ کا جائد نہیں ہے مسلم علیہ کا کیسے ہوگا مسلم علیہ کسان ہے وہاں کھیت میں بیٹھا ہوا ہے آٹھ چک رڑے والا میں بیٹھا ہوا ہے گوہوں میں تو وہ یہاں تولمبہ کے ایک ذمہ دار آٹھتی کو ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو وہ وہاں جا کر زہد کو کہہ دیتا ہے آٹھ چک والا ذمہ دار یا تو جا کر وہاں جو صدیق ہے صدیق یا شہر کا آٹھتی ہے تو اسے جا کر میرا بیس سلم کر لے یہ مسلم الہ کر رہے ہیں اس کو یہ کہہ دے کہ میری گندم تو ابھی مجھ سے خرید لے اور اس کے پیسے مجھے ابھی دے دے اور پیسے بعد میں دے دینا اب مجھے بتاؤ اچھا ادھر ایک صدیق بھی بناتا ہے ان دونوں میں فرق ہوگا اگر صدیق بناتا ہے کسی کو صدیق تو ہے رب السلام مشتری ہے یہ اگر بھیجتا ہے کسی کو مثلا یہ کس کو بھیجتا ہے یہ امان اللہ کو بھیجتا ہے امان اللہ کو کہتا ہے کہ جاؤ تم وہاں جو آٹھ چک میں زمیدار بیٹھا ہوا ہے اس سے بات کر صدیق کے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ تو جا کر اس سے یہ بات کر کہ گندم مجھے بعد میں دے دینا پیسے ابھی لے لے تو پیسے یہ اس کو دے کر آ جائے گا اس کا کام ہی تنا تھا پیسے دے دینا اور گندم بعد میں آ جائے گی اس میں کوئی کباہت شریح لازم نہیں آتی لیکن جب وہ زہد کو زہد بتایا رہا ہم نے نام ابھی تھوڑی در پہلے بھی زہد لیا تھا اچھا اس نے جب زہد کو کہا نا زمیدار نے تو وہ یہ کہے گا کہ تو جا اور اس سے پیسے لے لے اور اسے کہنا گندم بعد میں دوں گا تو یہ زہد اس میں وکیل بن رہا ہوگا وکیل کا مطلب یہ ہے کہ آکد بن رہا ہوگا یہ کہہ رہا ہوگا کہ گندم میں نے آپ کو بیچی اور پیسے ابھی کس کو جائیں گے اس زمیدار کی طرف پیسے اس کی طرف چلے جائیں گے لیکن گندم اس کے سر پڑ جائے گی یہ پہلے پڑے پڑ چکے ہیں گندم اس کو اٹھانی پڑے گی اور پیسے چلے جائیں گے اس کے پاس اور پیسے جائیں اس کی طرف اس کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہوتی اسی لئے انہوں نے کہا ہے لئنہ ذالکہ کیونکہ توکیل بقبول السلم یہ جاید نہیں ہوتی مسلم اللہ کی طرف فَإِنَّ الْوَكِيلَ يَكِي يَبِعُ تَعَامًا فِي ذِمَّتِهِ کیونکہ وکیل زہد جب یہ گندم بیچ رہا ہوگا یہ اس تعام کو اپنے ذمہ میں بیچ رہا ہوتا کیونکہ فَإِنَّ حَقُوقَ الْعَقْدِ رَاجِتُنِ الْإِلَهِ عقد کے حقوق اس کی طرف لوٹتے ہیں اَلَا يَكُونَ سَمَنُ لِغَيْرِهِ اس طور پر بیٹھ رہا ہوگا کہ جو سمن ہے وہ تو ابھی جا کر میں نے اس کو دینی ہے سمن اس کیلئے میری نہیں ہے لیکن گندم کا مطالبہ کل وہ جو ہوگا نا یہاں آٹھتی وہ تو زہر سے کرے گا گندم اس کے دمہ پڑ گئی اور سمن دوسرے کے پاس چلی گئی ہے تو یہ جاید نہیں ہے وَحَادَ لَا يَجُودُ اور یہ چیز شریعت میں جاید نہیں ہوتی اس کی توضیح لی غیر الوکیل سے مراد اور وہ غیر موکل ہے جو کہ مسلم الہ ہے حاشی میں بھی اس پر لکھا ہے اور اچھا لکھا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں نیچے حاشی میں جہاں ہمارے ہیں حاشی نمبر چار بنتا ہے وہ ذمہ دار کسان کی توکیل درست نہیں ہے لیاننہو لو صح توکیل یجب یقونا بیع الوکیلی تعامن فی ذمت نفسی علا ان یقونا ثمن لیموکلی وہو المسلم الہ وذالک لا یجوز فَإِنَّ مَنْ بَاعَ مِلْكَ نَفْسِهِ مِنَ الْآيَانِ عَلَىٰ أَنَّ ثَمَنَ لِغَيْرِ لَا يَجُوزْ وَكَذَلِكَ فِي الدِّيُونَ اگلہ حاشی بھی ساتھی پڑھ دو لِأَنَّ ذَالِكَ لَا يَجُوزْ ہم نے کہا نا کہ جاید نہیں ہے کیوں؟ اے باطلن وَإِذَا بَطَلَ تَوْقِيلُ كَانَ الْوَكِيلُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ فَيَجِبُوا تَعَامُ فِي ذِمَّتِ وَرَأْسُ الْمَالِ مَمْلُوْكٌ لَهُ تو یہ وہی بات بن جاتی ہے جو میں نے آپ کو پیچھے بتائیے لیکن وضاحت کے ساتھ ہوگی آگے چلیں فَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ یہ بیہ صرف اور بیہ صلم کی بات چل رہی ہے اگر وکیل جدا ہو گیا دیکھو میں نے وکیل بنایا میں بیہ صلم کر رہا ہوں کیا اس میں ہم نے بتایا ہے صدیق بنائے تھا صدیق نے بنایا تھا امانولا کو صدیق نے امانولا کو وکیل بنایا تھا یہ نا جو ریکارڈنگ چل رہی ہے اس میں ہمارا ایک ہی موکل وکیل چل رہا ہے اس میں معاملہ گڑ بڑ ہو جائے گا میں دوبارہ واپس آ جاتا ہوں اس میں یعنی میں موکل ہوں اور میں رب و سلم ہوں اور کاشف جو ہے یہ ذمہ دار ہے اور یہ مسلم الہ ہے ہم اس کو یوں بناتے ہیں پہلے ہم ایسے جال رہتے ہیں میں موکل ہوں اور یہاں ہزیفہ جو نا وہ وکیل ہے ہم اسی طریقے سے پھر آ جاتے ہیں تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو فَإِنْ فَارَكَ الْوَكِيلُ میں نے ہزیفہ کو وکیل بنایا تھا کہ تُو جا کر کاشف کے ساتھ بیہ صلم کر لے اس سے کہہ دے کہ اپنی ہمیں سو من گندم سو روپے کی ابھی دے دیں ہم سو روپے آپ کو بعد میں دیں گے میرا وکیل اور میں خود ہم دونوں اکٹھے کسی ایک مجلس میں بیٹھ کر کاشف مسلم الہ کے ساتھ ہم عقد کر رہے تھے فَإِنْ فَارَكَ الْوَكِيلُ اُسْحِبَهُ اگر وکیل نے اپنے ساتھی جس سے عقد کر رہا تھا یعنی کاشف کو جدا کر دیا قبل القبضی قبضہ کرنے سے پہلے پہلے کاشف نے ابھی پیسوں پر قبضہ نہیں کیا اور اگر بے صرف ہو رہی تھی تو بدل صرف پر قبضہ نہیں کیا وکیل اٹھ کر آ گیا باطل الہقدو عقد باطل ہو جائے گا کیونکہ وجہ آپ کو بڑے خوبی معلوم ہے لیوجود الافتراکی من غیری قبضن اس لیے کہ بغیر قبضے کے افتراک ہو گیا اور آپ پڑھ چکے ہیں بے صرف میں قبضہ مجلس عقد میں پایا جانا ضروری ہوتا ہے موکل کی جدہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیانا الموکل لیسا بھی آقد اگر موکل میں اٹھ کر وہاں سے آ جاتا ہوں اور وکیل بیٹھ کر عقد کر لیتا ہے تو ٹھیک ہوگا کیونکہ موکل آقد نہیں ہے اور عقد کی وجہ سے جو چیز واجب ہے وہ ہے آقد کا قبضہ اور وہ وکیل ہے لہذا اگر اس صورت یہ بن رہی ہے جہاں پر وکیل نے قبضہ کرنا تو وکیل آقد بن رہا ہے تو وکیل کا قبضہ کرنا کافی ہوگا نہیں ہوگا یہاں صورت وہ بن رہی ہے کہ جس میں وہ قبضہ کرے گا اچھا آسانی بات وہو الوکیلو اور وہ یہاں وکیل ہے لہذا وکیل نے اگر قبضہ کر لیا اور میں موکل اٹھ کر آ بھی گیا تو بھی کوئی حرج نہیں مثلا وکیل نے اس پر قبضہ کر لیا مسلم راس المال پر بدل و صرف پر تو ٹھیک ہو گیا فَيَسَيْهُ قَبْضُهُ لہذا اس کا قبضہ یعنی وکیل کا قبضہ کافی جگہ اگرچہ حقوق اس کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے جیسے بچہ عبد محجور علیہ تو حقوق اس کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے مگر یہ قبضہ درست ہو جائے گا بِخِلافِ الرَّسُولَيْنِ لفظ ہے برخلاف باب السرف اور باب السلام قاسد کے اور قاسد کے بارے میں کیا حکم ہے نیچے حاشہ دیکھو بِخِلافِ الرَّسُولَيْنِ مُرْتَبِتُن بِقَوْلِ فَيَسَيْحُ قَبْضُهُ اَيَسَيْحُ قَبْضُ الْوَقِيلِ بِخِلافِ قَبْضِ الرَّسُولِ فَإِنَّهُ لَا يَسْهُ عبارت سمجھا گی اوپر ہم نے کہا تھا يَسَيْحُ قَبْضُهُ اس نے کہا پیچھے پڑھے فَيَسَيْحُ قَبْضُهُ ایک ستری پیچھے اس کا قبضہ یعنی وقیل کا قبضہ دروستہ بِخِلافِ الرَّسُولَيْنِ بَرْخِلافِ قَاسِدْ کے قَبْضِے کے قَاسِدْ کا قبضہ دروستہ نہیں ہوگا کیوں؟ لِأَنَّ الرِّسَالَةَ فِيْلْعَقْد یہ خیال کنا ہے یہ عبارت میں لڑکوں کو پیچیدگی پیچھا دیئے رسالہ اس میں فِيْلْعَقْد خبر ہے یعنی یہ ترمیہ نہیں کرنا کیوں کہ عقد کے اندر جو پیغام رسانی ہوتی ہے بلکہ یہ ترمیہ نہیں کرنا کیوں کہ یہ پیغام پہنچانا عقد کے اندر ہوتا ہے لا فِيْلْقَبْز نہ کے قبض میں ہوتا ہے یہ پیغام پہنچانا یہ فِيْلْعَقْد رسالہ انہ کی خبر ہے کیوں کہ یہ پیغام پہنچانا یہ عقد کے اندر ہوتا ہے اور وہ ہوگی ہے یہ قبضے کے اندر تو ہوتا نہیں وَيَنْتَقِلُوا قَلَامُ الرَّسُولِ الْمُرْسِلِ لیادہ جو رسول کا کلام ہوگا وہ مرسل کی طرف منتقل ہو جائے گا جیسے پیغام پہنچانا ہوتا ہے پیغام کے تلق دو عقد کے ساتھ ہوتا ہے لہذا جو رسول کا کلام ہوگا وہ مرسل کی طرف منتقل ہو جائے گا فَسَارَ قَبْزُ الرَّسُولِ قَبْزَ غَيْرِ الْعَقِدِ اب رسول کا قبضہ کرنا وہ غیرِ عقد قبضہ کرنا ہوگا کیونکہ رسول کا کام عقد کے اندر پیغام پہنچاتے ختم ہو گیا تھا اچھا غیرِ لَقِدِ فَلَمْ يَسِحَا قَبْزُ الرَّسُولِ لہذا رسول کا قبضہ کافی نہیں ہوگا وَإِذَا دَفْعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَائِ اَثَّامَنَا مِنْ مَالِهِ وَقَبْضَ الْمَبِيَّ اگر وکیل بِالشِّرَائِ ہم اس میں مثال بنا رہے تھے میں بائے ہوتا ہوں اور کاشف مشتری ہوتا ہے ہمارے مثالوں میں اسی کو لے کر چلتے ہیں میں بائے ہوں اور کاشف مشتری ہے میرا وقیل ہدیفہ ہوتا ہے کاشف وقیل تلحہ ہوتا ہے اِذَا دَفْعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَائِ وقیل بِالشِّرَائِ نے سمن دے دی اپنے مال میں سے کاشف نے کہا تلحہ کو کہ تم عبدالقادر سے کتاب خرید کے لو اس نے مجھ سے کتاب خریدی اور وقیل بِالشِّرَائِ تلحہ نے اپنے جیب سے پیسے دے دی وَقَبَضَ الْمَبِيَّ اور مبی پر قبضہ کر لیا کتاب ہاتھ میں لے لی فَلَيْسَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُوَقِلِ ابھی اسے کتاب پر قبضہ کرتے ہی کتاب پر قبضہ کرتے ہی وقیل کو یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ موکل سے پیسے لے لے یعنی مجھ سے کتاب پر قبضہ کر لیا اور پیسے مجھے دے دی ابھی اسے اس کو اختیار حاصل ہو گیا موکل کو کہے میں نے سو رپے کی کتاب خریدی ہے سو رپے دے لِعَنَّهُ أَنْ عَقَدَتْ بَيْنَهُمَا مُبَادَلَةٌ حُکْمِيَةٌ کیونکہ اب اس وقت وقیل اور موکل کے درمیان مبادلہ حکمیہ منقد ہو چکا ہے یہ پہلے ہم کافنگا بھی چکا ہوں یہاں جو تلحہ ہے یہ وقیل ہے اس کا موکل کاشف ہے یہ اکرچے حقیقتاً وقیل اور موکل ہیں لیکن حکمن یہ بھی بائے اور مشتری ہیں یعنی تلحہ یہ بائے ہے اور حزیفہ یہ کاشف یہ مشتری ہے تلحہ اب اس کو کتاب دے گا گویا کہ بائے بن رہے نا اور مشتری اب اس کو پیسے دے گا کاشف اب اس کو پیسے دے گا گویا کہ وہ مشتری بن رہے ہیں تو یہ مبادلہ تو المال بالمال ہو رہا ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں مبادلہ حکمیہ اب یوں سمجھیں بائے اور مشتری کے درمیان مبادلہ حقیقیہ ہوتا ہے وقیل اور موکل جب بائے شرائقہ وقیلوں ہو تو ان کے اندر مبادلہ حکمیہ ہوتا ہے چونکہ حکمن یہ بھی مبادلہ تل مال بل مال ہو رہا ہوتا ہے گرچہ حقیقتاً وقالت ہے جب حکمن مبادلہ تل مال بل مال ہو رہا ہوتا ہے اور تلہ کی حیثیت بائے کی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ تلہ کو حق حاصل ہے کہ یہ اس سے پہلے پیسے لے اور ہم نے پڑھا ہوئے کہ بائے کو حق حاصل ہوتا ہے کہ اس سمن وصول کرنے تک مبیق کو روک سکتا ہے لہذا تلہ کتاب کو روک سکتا ہے پہلے پیسے مانگ سکتا ہے ولہذا اچھا یہ نا آپ سمجھو مبادلتن حکمیتن آگے لکھو تھوڑا سا آگے وقد سلیمہ المشترہ للموقلی مل گیا نا اسی کے آگے لکھوئے تھوڑا سا دو چار لفت چھوڑ کر یہ وقد سلیمہ نے یہ حال بن رہا ہے پیچھلی والی بارتنا لینہو انعقدت بینہو مبادلتن حکمیتن یہ جو درمیان میں نا یہ جملہ مطاربہ ہے بات کو ذرا مزید واضح کرنے کے لئے ولہذا اور اسی وجہ سے کونسی اصل میں اس بات کو درمیان میں واضح کرنے لگے کہ ہم نے جو کہا ہے نا مبادل حکمیہ یہ مبادل حکمیہ ہی ہے وقد سی وجہ سے کیسے وجہ سے کہ ان دونوں کے درمیان مبادل حکمیہ ہو رہا ہے اذا اختلف فی ثمن جب ان دونوں کا ثمن میں اختلاف ہو جائے یہ دونوں حلف اٹھائیں گے یعنی مشتری اور موکل اور وکیل جب ان دونوں کا اختلاف ہو جائے تو یہ آپس میں قسم دونوں سے قسم لی جائے گی اگر ان میں سے کوئی قسم سے ہٹ جائے انکار کر جائے گا اس کے خلاف فیصلہ لیا جائے گا اور اگر ان دونوں میں سے دونوں کی قسم کھا جائیں تو پھر اس کو فسق کر دیا جائے گا وَيَرُدُّ الْمُوَقِّلُ بِالْعَيْبِ الْوَقِيلِ اور موکل مبیق و عیب کی وجہ سے وکیل پر موکل مبیق و عیب کی وجہ سے وکیل بشراہ پر واپس کرے گا یہاں اصل میں یہ بس سمجھانا چاہتے ہیں یہ جو جہا تحالفان والی بات بتائی ہے کہ اگر بائے اور مشتری ان میں اختلافی ثمن ہو جائے تو یہ آپس میں تحالف کرتے ہیں بائے اور مشتری میں اختلافی ثمن ہو جائے تحالف کرتے ہیں ان دونوں سے قسم لیتے ہیں جب آئیے نہ نہیں ہوتی پھر اس وقت جب دونوں سے قسم لیتے ہیں اگر کوئی ایک قسم کھانے سے انکار کر جائے اس کے اختلاف فیصلہ کر دیتے ہیں اگر دونوں قسم کھا جائیں تو بائے فسا کر دیتے ہیں بلکل وہی کام یہیں تلحہ اور قاشف کے درمیان بھی ہوگا جب تلحہ اور قاشف کے درمیان میں بھی اگر سمن میں اختلاف ہو جائے قاشف کہے کہ یہ کتاب تو سو کینے لینوے کی لئے ہے وہ کہ میں سو کی لئے ہوں ان سے بھی تحالف کرویں گے حالانکہ تحالف تو مبادلہ کا خاصہ ہے دیکھو بائے کے اندر بائے مشتری میں اختلاف ہو جائے تحالف کراتے ہیں یہاں بھی تحالف کراتے ہیں اس کا پتہ چلا کہ جس طرح بائے اور مشتری میں تحالف کراتے ہیں اس لئے کہ تحالف مبادلہ کا خاصہ ہے اور یہاں وکیل اور موکل میں یعنی تلحہ اور قاشف میں بھی تحالف کرا رہے ہیں پتہ چلا یہاں بھی پھر مبادلہ ہو جائے ہو رہا ہے تو ہماری بات ثابت ہوگی نا کہ وکیل و موکل کے درمیان دراصل مبادلہ ہو رہا ہوتا ہے بس یہ بہت ثابت کی ہے وقید سلیمہ اس حال میں کہ مشترہ لفظ ہے مشترہ یعنی مبی موکل کو سپورٹ کر دیا گیا ہے وکیل کی جانب سے فیر جی علیہی لہذا یہ اس پر عجو کرے گا یہ دراصل میں یوں کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ وکیل و موکل کے درمیان جو حکماً مبادلہ ہوا ہے حالت اس کی یہ ہے حالت اس کی یہ ہے کہ اس میں وکیل کی طرف سے موکل کو مبی سپورٹ کر دیا گیا ہے وہ کیسے وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہے وکیل نے جب میری طرف سے کتاب لی کتاب پر قبضہ کیا تو یہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہے نا گویا کہ کاشف کا قبضہ ہے جب کاشف کا قبضہ ہے تو گویا کہ کاشف کا کتاب پہنچ چکی ہے جب کاشف کا کتاب پہنچ چکی ہے تو وکیل کہے گا چیز پہنچ چکی ہے مجھے پیسے دے یہ بات کہنا چاہتے ہیں ان دونوں کے درمیان مبادلہ حکمی ہم نے پہلے ثابت کر دیا مبادلہ حکمی ثابت کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ وکیل نے یہ چیز گویا کہ اس کو دے دی ہے جب اس کو دے دی ہے تو اسے پیسے مانگ سکتا ہے لہذا اب وکیل موکل سے پیسے مانگنا شروع کر دے گا کہ پیسے دے مجھے دوسری بات یہ ہے کہ حقوق جب وکیل کی طرف لڑتے ہیں اور موکل کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ حقوق وکیل کی طرف لڑتے ہیں تو موکل گویا کہ اس بات پر راضی ہوگا کہ وکیل اپنے مال میں سے سمن دے دے تو جب وکیل نے اپنی جیب سے گو پیسے دیئے تو گویا کہ موکل کی رضا مندی سے دیئے جب موکل کی رضا مندی سے دیئے تو وکیل موکل کو کہہ سکتا ہے ابھی مجھے پیسے دے اگر مبی وکیل کے قبضے میں حلاق ہو گیا وکیل کے روکنے سے پہلے پہلے وکیل نے مبی نہیں روکا دیکھو دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ وکیل کے پاس مبی آگیا وکیل نے موکل سے مبی روکا کہ پہلے پیسے دے پھر مبی دوں گا اور اس کو یہ اختیار حاصل ہے جائز ہے اس کا حکم الگ ہوگا ایک یہ کہ وکیل کے پاس مبی آگیا اس نے موکل سے روکا نہیں موکل لینے آ رہا تھا اور اس نے روکا ہوا نہیں تھا اور مبی حلاق ہو گیا اس صورت میں موکل کے مال میں سے حلاق ہوگا اور سمن ساکت نہیں ہوگی رجوع بھی باطل نہیں ہوگا لہذا وکیل اپنے موکل سے سمن میں رجوع کرے گا لئنہ یدہو قید الموکل کیونکہ اس کا قبضہ موکل کا قبضہ ہے فَإِذَا لَمْ يَحْبِسِ الْمَبِيَّ يَسِيرُ الْمُوَقِّلُ مُوَقِّلُ قَابِ ذَنْبِيَدِ جب اس نے مبی کو نہیں روکا تو موکل ہو جائے گا قبضہ کرنے والا وکیل کے قبضے کے ذریعے سے وکیل کا قبضہ پھر موکل کا قبضہ ہو جائے گا وَالَهُوَا يَحْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ سَمَنَ ہاں وکیل کے لئے اجازت ہے کہ وہ مبی کو روک سکتا ہے سمن وصول کرنے تک یہ اس کو اشتیار ہے لِمَا بَيَّنَا وَجَمْ نے پیچھے بیان کر دی ہے اَنَّ الْوَكِيلَ بِمَنْزِلَةِ الْبَاعِ مِنَ الْمُوَكِّل کہ وکیل کا وہی درجہ ہے جو باعی کا درجہ ہوتا ہے موکل کے ساتھ کہ اس کا درجہ باعی کا ہے اور موکل اس کا مشتری ہے اور باعی مشتری سے اپنے مبی کو روک سکتا ہے جب سمنہ وصول کرے چنانچہ یہاں بھی کر سکتا ہے وَقَالَذُوفَ الرَّحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَلَهُ ذَلِكَ اس کو یہ اختیار ہے وکیل کو اختیار حاصل نہیں ہے لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ سَارَ قَابِذًا بِيَدْهِ کیونکہ موکل وکیل کے قبضے کی وجہ سے خود قابض ہوگی ہے جب موکل قابض ہوگی ہے فَقَعَنَّهُ سَلَّمَا إِلَى الْمُوَكِّلِ گوئے کہ وکیل نے پھر موکل کو چیز دے دی ہے جب موکل کو چیز دے دی ہے فَيَسْكُتُ حَقُ الْحَبْسِ اب روکنے کا حق تو ساکت ہو جائے گا یعنی اس کا قبضہ جب موکل کا قبضہ ہے گوئے کہ موکل کو دے دی جب چیز اس کے پاس پہنچ گی اب اس چیز کیوں اٹھا کے روکتا ہے چیز اس کی ہوگی ہے قُلْنَا ہم نے کہا ہَذَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ تَحَرُّزْ وَنُو ہم نے کہا یہ تو وہ چیزیں جسے بچہ ہی نہیں جا سکتا یعنی اگر آپ ڈریکٹ جوں کہیں کہ وکیل کے ہاتھ میں اے موکل کے ہاتھ میں پہنچ گئے چنانچہ موکل کے ہاتھ میں پہنچ گئی لہذا آپ یہ مبی کو نہیں روک سکتا ہے گوئے کہ دوسرے کی چیز روک رہا ہے یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گئے اپنے پیسے کیسے وصول کرے گا یہ تو وہ چیزیں جسے بچ ہی نہیں سکتا کون سی چیز کس کے ہاتھ میں آتے ہی گوئے کہ آپ نے حقیقتن بھی موکل کے ہاتھ میں ڈلوا دی اسے نہیں باش سکتا لہذا یہ کل عدم شمار کیا جائے گا لہذا وکیل اس پہ قطن راضی نہیں ہوگا کہ حبز کے اندر اس کا حق ساکت کر دیا جائے علاوہ عذی کے وکیل کا قبضہ موقوف ہوتا ہے ہم یہ بات نہیں مانتے کہ موقع فوراں قابض ہو جاتا ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا قبضہ موقع ٹھیک ہے قبضہ ہو ضمیر جاری وکیل کی طرف ٹھیک بناہ میں لکھا ہے کہ وکیل کا قبضہ موقوف ہوتا ہے فَيَقَعُوا لِلْمُوَقِّلِ لہذا قبضہ موقع کیلے ہوگا اِلَّمْ يَحْبِس اگر وہ وکیل مبی کو نہ روکے ہم یہ کہتے ہیں اگر وہ وکیل مبی کو نہ روکے تو پھر قبضہ موقع ہو جائے گا والی نفسی ہی اندہ حبسی اگر وہ اس کو روک دے گا تو پھر اسی کا قبضہ ہوگا پھر اسی کے پاس وہ چیز پڑی ہوئی ہے لکھر اسی کے پاس